سینی گریب عوام کے لیے کڑوی ہو گئی دو سر روپے کلو تک فروخت اوپن مارکٹ میں سستہ آٹا نہ ملنے سے گریب کا بھرکس نکل گیا بیس کلو کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے فٹیلٹی سٹوروں پر آٹھے کی قیمت دو گناہ ہونے سے بھی عوام پریشان شہریوں نے سستہ آٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا گراف روش مافیا روٹی کے پیچھے پڑ گیا روٹی سرکاری کی قیمت اٹھارہ کرنے کے باوجود بیس روپے میں فروخت دودھ ایک سو ساٹھ کے بجائے دو سو روپے لیٹر تک فروخت دہی بھی ڈبل سینسٹری کر گیا دوسری طرف پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر فال ہونے سے سرکاری نف ناماتھوس سبزیاں اور پھل بھی سرکاری دام سے مہنگے داموں فروخت ہونے لگے نگران وزیر اعلی موسن نقوی کا کوٹ لگپت جیل کا دورہ جیل حکام یوڈیلیٹی سٹور کارپوریشن کے معاہدے کی تقریب میں شرکت وزیر اعلی نے جیل سٹاف ملاقاتیوں کے لیے ویڈیلیٹی سٹور کا افتتا کر دیا قیدیوں اور ان کے اہلی خانہ سے ملاقات سہولیات بارس تفسار بھی کیا نگران وزیر اعلی موسن نقوی کا ایک اور بڑا فیصلہ پنجاب میں تھانوں کی تعمیروں مرمت اور اپگریڈیشن ہوں گی فرنٹ ڈیسک انویسٹگیشن روم ویڈنگ ایریا اور واش رومز بنیں گے وزیر اعلی نے اجلاس میں کہا ڈالفان پولیس کی موٹر بائکس اور ریسپونس یونٹ کی گاڑیوں کو ٹھیک کروایا جائے گا تھانوں میں صفحائی ستھائیت کے مایار کو بہتر بنانے کی بھی دائے حکومت کا میڈیکل کالجز میں مستقل پرنسپل لگانے کا فیصلہ علامہ اقبال سمس سمیت نوہ کالجز کے مستقل پرنسپل اور دین لگیں گے درخواستیں طلب تائیناتی کے خان پروفیسرز پچیس سبتمبر تک آن لائن درخواستیں دے سکیں گے دہی یونین کانسلز میں اب گاؤں چمکیں گے منصوبے محکمہ بلدیات نے دہی یوسیس میں سینیٹی ورکرز سے بھرتی مکمل کر لی ساتھ ہزار چار سینیٹی ورکرز کو ڈیلی ویڈزز کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا اکیس ہزار دہات میں ویلیج کمیٹیاں بھی تشکیت ہر گاؤں میں صفحائی ستھائی کے انتظامات شروع ڈینگی وائرس کے حملوں میں شدت آگئی ایک ہی دن میں بخار کے ان سٹھ نئے مریضوں کی تسبیق مچھر کے بنگ سے 38 مریض بدستور ہسپتالوں میں زیر علاج مچھروں کی افضائش جاری مزید 3864 مقامات سے لارفہ برامت پیٹرولنگ فورس پیرو کی گاڑیاں بھی تھٹارہ بن گئیں ایک سو پانچ میں سپینتیس گاڑیاں نکارہ 43 سے حالت افتر ہو جتی پولیس نے گاڑوں کے مرمت اور بحالی کے لئے فرنس طلب کر لیے موٹر سائٹ لیں اور گاڑیاں ٹھیک نا کروانے سے پیٹرولنگ کا نظام تھپ ہونے کا خدشہ لاہور کی پارکنگ سائٹ سے بھتا وصولی کا انکشاف سب نیشنل پروگرام نے ریپورٹ کمیسٹر آفیس جمع کرا دی کمپنی کا بزنس موڈل بہتر کر کے کورپوریشن کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ پارکنگ کمپنی کی دو سو ساتھ ریجسٹرڈ پارکنگ سائٹ سے متعلق ریپورٹ تھلک کمیسٹر نے کہا پارکنگ کمپنی کو ایس ان جی سفارشات پر بہتر کیا جائے گا کھندر بنی چندرائے روڈ مکینوں کے لئے آزا بن گئی حادثات معمول ادھر چودری رحمت علی روڈ کے مکین بھی بنیادی سہولیات سے محرون سبزازار مین بلیوارڈ بلوک اے بی عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہیوں کو پیدل گزرنے میں بھی پریشانی کا سامن جماعت اسلامی کا مہنگائی کے باوجود عوام کو سہولیات نہ ملنے پر احتجاج احتجاج میں جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی ایک سوٹ سٹ احمد سلمان بلوچ کی شرکت وادت روڈ ایک سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹوٹی سڑک نہ بننے پر نوٹس دینے کا مطالبہ جنازلہ سٹیشن پر بے کابو میٹرو بس جنگلے کے ساتھ اکراغی حادثے میں آٹھ خواتین زخمی میوہ سپتال منتقل اینی شاہر کے مطابق لوہے کا ٹوٹا ہوا روڈ حادثے کی وجہ بنا سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا جائے وقعہ کا دورہ تحقیقات کے لیے تین اپنی کمیٹی تشکیف دیتی لاہور سمیت صوبے میں وقعہ کی مہنگائی کے خلاف ہڑتال پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے سیشن اور سیول عدالتوں کا بائیکار وقعہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے وائس شیئرمن پنجاب بار نے کہا مہنگائی کے خلاف عوام سے اظہاری اچہتی کے لیے ہڑتال کا فیصلہ کیا سیشن کورڈ میں پروسیکیوٹرز کے تبادلی عدالتی کام آرسی طور پر اگیا پنجاب کے اٹھالیس پروسیکیوٹرز کے تبادلوں کا نوٹفیکشن جاری پروسیکیوٹرز اہم نویت کے چلانوں پیس سکورٹ نہیں کر رہے تھے پروسیکیوٹرز اللہی کے کارے خاص محمد خان بٹی نے کیا کیا گل کھلائے نیب نے عجب کرپشن کی گزب کہانی کا کچھا چھٹا کھول دیا سابق پرنسپل سیکیٹری نے شریک ملزمان کے ساتھ مل کر غیر خانونی سکیمیں منظور کرائیں ریپورٹ کے مطابق کک بیکس کے لیے منپسند کونٹریکٹرز کو تھے کے دلوائے منپسند افراد کو گجرات میں تاہینات کرا کے فوائد لیے پولیس کا بروقت چلان جمع نہ کروانے کے روجان میں اضافہ ہائی کورٹ کا اظہار نرازگی ایک سو نوے دن بعد بھی چلان پیش نو کرنے پر منشعات کے ملزم کی زمانت منصور جسٹیس سید شہباز علی رزبی نے نو سفحات کے فیصلے کو عدالتی نظیر کران دیتی ہے اداروں کے خلاف تقریر اور جلاو گھراو کا معاملہ خریقہ شاہ عمر سرفراد شیما کا پانچ روزہ جسمان ریمان منظور حجاز چودری اور میاں محمود رشید یاسمین راشید جسمان ریمان پر پولیس کے حوالے جناہ اس حملے کے ایک سو تھاون ملزمان کا دوبارہ سات روزہ جسمان ریمان پنجاب اسیملی میں جالی بھرتیوں کا معاملہ پرویس راہی کے دس شریک ملزمان کی عبوری زمانت گن فرم انٹی کرپشن عدالت کے جج علی رزا عوان کا ملزمان کو دو دو لاکھے زمانتی مچر کے جمع کروانے کا حکم راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ماحول دوست منصوبہ روڑا کے انڈسٹریل زون میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ماحولیاتی حلودگی سے نمٹنے کے لیے شجرکاری مہمتہ بیعہ غاز گرین کے اطراف بھی شجرکاری کی جائے گی شجرکاری ایسو پیس پر عمل درامت سے ہی عالمی میار پر انڈسٹریلز کو چلایا جا سکے گا کمیشنر کی زیر صدارت ایم سیل ال ڈی اے کا اجراس ہفتہ بار کار کردگی کا جائزہ لیا گیا غیر قانونی تعمیرات کے روپ تھانک کے لیے بلا انتیاز کاروانیت جاری رکھنے کی ہدایت کمیشنر نے انستادے سموگ انستادے ڈینگی اجراس میں کہا کسی گرین بیلٹ میں جنریٹر ٹرانس فارمر وغیرہ بھی نہیں رکھا جا سکتا ڈی سی کی ہدایت پر ڈینگی کاروائیوں کی فیلڈ میں منیٹرنگ سی ڈی سی سرپرائز سپروائزر کو زیر تعمیر گھروں کی لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت اسسسٹنٹ کمیشنر کے دوری آوڈو ڈینگی ٹیموں کو ڈینگی سربیلنس مزید بہتر بنانے کی ہدایت آئی جی سے گیریزن انیورسٹی کے وائز ٹرانسلر کے ملاقات شبہ کرمنالوجی میں تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے معاہدہ طے پا گیا آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے وائز ٹرانسلر میجر جنرلل ریکائر شہزاد سیکندر کو یادکاری شیل دی سی سی پیو بلال صدیق کمیانا کی زیرے صدارت اجلاس ترکیاتی سکیموں اور فلاحی منصوبوں کی رفتہ کا جائزہ لیا سی سی پیو کے تیس سپتمبر دکھ لوہاری پولیس ٹیشن کو فعال کرنے کے حکامات موتیا میں پولیس ملازمین کی رہائش کواہوں کی بھی تیس نومبر تک تک میل کی ہدایت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش محسود چودری کی زیرے صدارت جائزہ میٹین ٹارگٹ پورا نہ کرنے والے متعدد انچارجز کو شوکاس نوٹیس رہی ڈاکٹر انوش محسود نے کہا اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے تمام مسائل اور صلاحیتیں پروی کر لیں گے بزنس کمیونٹی کے قائدین کا لاہورٹ سیمبر میں حامیج لاز صدارت نائب صدر اطنان خالد بٹ نے کی سنتکاروں اور تاجر قائدین نے آرمی چیف کی معیشت کی بحالی کے لیے کعوشوں کو سرہا روپے کی قدر میں بہتری ڈالر کی گراوٹ ہوئی سمگلنگ کے ناسبور پر کابو پانے میں مدد ملے گی لاہور کالیج خواتین یونیورسٹی میں باغ برطانیہ سروڈنٹ موبیلیٹی پارٹنرشپ کی تقریبی وی سی پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز کے بطورے مہمانے خصوصی شرکت یونیورسٹی کی پانچ پی ایس جی طالبات موبیلیٹی پروگرام سے مصطفیت ہوں گی برطانیہ کے تین طلبہ لاہور کالیج فا وومن یونیورسٹی تحقیق کے لیے آئیں گے تیفٹہ پیپ گئی کے تعاون سے پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹ کا کورس سیئرمنٹ تیفٹہ ساجد کھوکھر نے طلبہ میں جوب لیٹر سقسیم کیے تقریب کھینکات گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی علامہ اقبال ٹاؤن میں کیا گیا شہر بھر میں انٹی سموگ موہم کا آغاز لاہور کے نو ٹاؤنس میں آگاہی واقع تمام جا گیا کورے کو آگ لگانے والے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کا حکم جا گیا اور شہر میں انتیسوہ محمد یاسین افتر میموریل ٹرکٹ ٹورنمنٹ لیگ میچ راوی پارک جن کھانا اور فری بیٹرز کلپ کی ٹیمیں مدر مقابل